بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام جنگ چھڑ چکی ہے اور اب عمران خان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ آٹو پہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے شہر اقتدار کا موسم مکمل طور پر بدل چکا ہے بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلپمنٹس ہیں آج بروز ہفتہ ایک جانب تو گرفتاری اور بے دخلی دونوں سے متعلق دو بڑی خبریں اور یہ پورے کا پورا لینڈسکیپ جو ہے وہ ان خبروں سے بدل گیا ہے عمران خان کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب یہ پورے کا پورا سسٹم اور یہ نظام سیلف ڈسٹرکشن موڈ پہ جا چکا ہے یعنی جس میں یہ اپنے پیروں پر اب خود کو لہڑے مارتے جائیں گے اور کپتان نے صرف اور صرف سائیڈ پر بیٹھ کر سب کچھ ہوتا ہوا دیکھنا ہے جیسے اس سے پہلے میں آپ کی سامنے یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ غیبی مدد پہنچتی ہے اور ہمیشہ میں ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے کہ پورے کا پورا سینیریو جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے یہ ججز کے خط والا معاملہ دیکھ لیں اس میں پی ٹی آئی کا تو کوئی کردار نہیں ہے لیکن اس پورے کے پورے سینیریو نے پورا پاکستان کا پولٹیکل لینڈس کے بدل کے رکھ دیا جوڈیشل معاملات کے اندر جو مداخلت ہے جس کے بغیر عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا یعنی جوڈیشری کو آن بورڈ ہونا ضروری ہے there is a reason سپریم کورٹ آف پاکستان نے فسیلیٹیٹ کیا نا سارا معاملہ لیکن اسی طرز پر اب جو کام ہو رہا ہے وہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہے سب سے پہلے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ مکمل طور پر اس موڈ میں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس سسٹم کو سنبھلنے نہ دے پریشر برڈ کرتی جا رہی ہے تحریک تحفظیں آئیں اسلامباد میں عدلیہ کی آزادی کا سیمینار پھر لاہور جماعت اسلامی کے پاس پہنچے حافظ نعیم سے ملے پریس کانفرنس کر دی پریس کانفرنس جب کر دی تو اس کے بعد اس پریس کانفرنس میں کہہ دیا انہوں نے کہا تھا ہمیں اپنی آئینی ذمہ داریوں کا ادراک ہے لیکن پھر انہوں نے یہ بات کر دی کہ جی اپوزیشن نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو اپنی آئینی حدود کا پتہ ہے تو ان حدود کے اندر نہیں اب آپ سمجھیں اب پاکستان طریقہ انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے چیمن سنی تحاد کاؤنسل ایم این اے بھی ہے سابزادہ حامد رضا اور پی ٹی آئی کے باقی جو ایم این اے ہیں اور ایم پی اے ہیں فیصلہ باد کے اور باقی جو امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ ڈی سی آفس میں دس مئی کے لیے فیصلہ باد میں جو جلسہ ہے دھوبی گھاٹ پر اس کی اجازت لینے بھی گئے اب ڈی سی اجازت دے نہ دے عدالت سے اجازت ملی جائے گی اور عدالتیں ویسے ہی ایک ڈیفرنٹ موڈ میں ہیں یعنی پریشر جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا یہ آپ نے چیزیں بیکڈروپ میں سمجھنی ہیں جو بڑی گیم ہو رہی ہے اس کے لیے اچھا مہین آزین اکرام ایک اور کام بھی ہوئے اور ایک بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ باتزابطہ طور پر اب جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے وہاں سے بھی ایک بڑی ڈیویلپمنٹ آ گئی ہے جسٹس بابر ستھار is not coming slow تو اب کنفرم ہو چکے اور تحریری فیصلہ تمام تر چیزیں آ چکی ہیں آڈیو لیکس کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈی جی آئی بی ڈی جی ایف آئی اے اور چیئرمن پی ٹی اے کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی نوٹس میں کہا ہے کہ مطمئن کریں کہ کیوں نہ توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے جسٹس بابر ستھار پر اعتراض کی درخواستوں کو عدالت نے نہ صرف ریجیکٹ کیا ہے بلکہ بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا ہے عدالت نے پی ٹی اے ایف آئی اے آئی بی پیمرہ کے جج پر اعتراض کی درخواستیں خارج کر دی ہیں پیمرہ پی ٹی اے آئی بی ایف آئی اے کو درخواستیں دائر کرنے پر پانچ پانچ لاک روپے جرمانہ آئید ہے اور اس سب کے اندر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو یہ آثورٹی دینے والے لوگ ہوں گے وہ اپنی جیب سے جرمانہ بھریں گے قومی خزانے سے یہ جرمانہ نہیں آئے گا لیکن اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس بابر ستار نے ان پر جو اعتراض کی درخواستیں تھیں چاروں درخواستوں پر جو فیصلہ جاری کیا ہے یہ کوئی یہ نہیں کہ بس کہہ دیا یہ کر دو چالے صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کیس سننے سے متعلق اعتراض کی درخواست بدنیتی پر مبنی ہے ایف آئی اے آئی بی پیمرا پی ٹی اے نے اکٹھے ایک سکیم کے تحت درخواستیں دیں فیصلے میں کہا گیا کہ چاروں اداروں نے درخواستوں کے ذریعے جج کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی شہریوں کے فون ٹیپ کرنے کے معاملے پر عدالت فری قیم کو موقع دے رہی ہے عدالت کے سامنے آیا کہ حکومت آئین میں دیئے بنیادی حقوق دینے میں نہ اہل ہے یا نہیں یعنی اس حکومت پر بھی سسٹم پر بھی ایک ننگی تلوار اب لٹک رہی ہے ویسے بھی اب اسلام آئی کوٹ میں مداخلت کرنے سے پہلے تھوڑا نہیں بلکہ کافی زیادہ سوچیں گے اب آ جاتے ہیں امپورٹن خبروں پر ایک خبر تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو صحت دے نواز شریف صاحب جو ہے ان کی بیریہ انٹرنیشنل ہسپیٹل آمد ہوئی ان کی ریڈ کی ہڈی اور گردن کا ایمرائی ٹیسٹ کیا گیا نواز شریف کو کندے کی تکلیف کے باعث ان کی ریڈ کی ہڈی اور گردن کا ایمرائی ٹیسٹ کیا گیا نواز شریف کے ذاتی مالد جو ہے ڈاکٹر ادنان وہ بھی ان کے امرائی اس اسپتال کے اندر موجود تھے نواز شریف کو گردن اور کندے میں درد کی شکایت پر اسپتال لے جایا گیا اب مزید چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی خبر ہے اور یہ خبر اس سسٹم کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ مضاحمتی سیاست جو ہے وہ نون لیگ یوں لگ رہا ہے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی اب نواز شریف صاحب یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ وزیراعظم بن جو ہیں لابنگ ہے یا جو بھی ہے لیکن اس کے نتائج جو بھی ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو شباز شریف کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس سکیم کے اوپر عمل پیرا بھی ہے اب آج کی ایک اہم خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو مسلم لیگ نون کی صدارت کی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھالنے کا بازابتہ فیصلہ ہو چکا ہے اور سابق وفاقی وزیر جنہیں اس مرتبہ الیکشن فارم سنتالیس کے تحت نہیں جتایا گیا کیونکہ وہ نواز شریف گروپ کے ہیں خاجہ ساد رفیق کو مسلم لیگ نون کا جنرل سیکٹری بنائے جانے کی تجویز سامنے آئی ہے ذرائع کے مطابق جنرل سیکٹری کی تجویز مسلم لیگ نون کی جنرل کانسل کے اجلاس میں فیش کی جائے گی اور اس حوالے سے حتمی فیصلہ بھی جنرل کانسل کے اجلاس میں ہوگا لیکن نواز شریف صاحب والا فیصلہ حتمی ہے احسن اکمال نے پی ڈی ایم حکومت کے دوران بھی پارٹی قیادت کو جنرل سیکٹری کا حدہ چھوڑنے کا کہا تھا اس لئے کہا جا رہا ہے آپ چھوڑ دیں گے حدہ اب ذرا آجائے خاجہ ساد رفیق ادھر سے محاسم اور مسلم لیگ نون کی جنرل کانسل کا اجلاس گیارہ ماہی کو لاہور میں ہوگا جنرل کانسل اجلاس میں نواز شریف کو مسلم لیگ نواز کا صدر جو ہے وہ دوبارہ بنا دیا جائے گا یعنی اب نواز شریف ایکزیکٹلی آفٹر سیون ڈیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک پورے ہفتے کے بعد نواز شریف صاحب مسلم لیگ نواز کی دوبارہ صدارت جو ہے وہ سبھال لیں گے اور اس سب کے اندر احسن اکمال صاحب اب آلڑی یہ بیانیاں دے رہے ہیں ٹی وی چینلز کو کہ میں نے تو پہلی کہہ دیا تھا میں نے جنرل سیکرٹری کا عوضہ چھوڑنا ہے تو اب کوئی اور ہی آئے گا یعنی وہ بھی کنفرم ہو گیا ہے لیکن اب جو اصل پھڑا ہے جو یہ اس حکومت کے اچھے خاصے اس حکومت کے اقتدار کو ڈینٹ پہنچائے گا وہ ایک گندم والا مملہ ہے دیکھیں گندم میں انہوں نے کسان کے ساتھ جو ظلم عظیم کیا ہے کسان کو خودکشی پہ مجبور کر دیا ہے اور یہ خود بھی دون کے دھلے ہوئے نہیں ہیں اب اس حماب میں سارے کس طرح سے ننگے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ اس حکومت کے گھر جانے کا سبب بنے گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے انوارالک کاکڑ اور حنیف عباسی کے درمیان جو تقرار ہے اس پر رد عمل دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نکھائے کہ سابق نگران وزیراعظم انوارالک کاکڑ اور حنیف عباسی میں ہونے والی تقرار پاکستانی قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے یہی میں کہتا رہا ہوں کچھ نے کل سے جب سے یہ خبر آئی ہے ترجمان تحریک انصاف نے مزید کہا کہ تقرار در حقیقت قومی خزانے کی چوری میں ملوث کرداروں کا اعتراف جرم ہے پی ٹی آئی نے کہا کہ گفتگو کا معاملہ شفاق تحقیقات کا متقاضی ہے سابق نگران وزیراعظم نے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا اب اس سب کے اندر جو انوارالک کاکڑ صاحبے انہیں سمجھ لگ گئی ہے کہ اتنی آسانی سے ان کی بچت نہیں ہونی تو سابق نگران وزیراعظم انوارالک کاکڑ نے گندم امپورٹ کا ملبا سبائی نگران حکومتوں پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم کا کام نہیں ہے کہ وہ گندم کی پیداوار دیکھیں سابق نگران وزیراعظم انوارالک کاکڑ نے گندم امپورٹ کا ملبا سبائی نگران حکومتوں پر ڈال دیا اور وہ تو اب وفاقی حکومت کا بھی حصہ ہے سبائی نگران جو ہیں لیکن اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کا تو یہ کام ہی نہیں نگران دور میں گندم کی مسنوعی ڈیمانڈ صوبوں نے دی مسنوعی ڈیمانڈ کرنے والے بیروکریٹس آج بھی صوبوں میں ہیں ان کے خلاف کاروائی کر دیں لیکن اب ایک بہت بڑی ڈیبلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس ہمام میں سب ننگے ہیں میں اس پر تو آؤں گا لیکن بڑی خبر یہ آئی ہے کہ گندم درامت سکینڈل کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی نے سابق نگران وزیراعظم انوارالک کاکڑ اور ان کی کابینہ میں شامل نگران وفاقی وزیر شمشاد اختر کو کل طلب کر لیا ہے ذرائع کی مطابق اسلامباد میں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سابق وزیراعظم انوارالک کاکڑ کو طلب کر لیا گیا ہے اب طاقتور جو ہے نا وہ نگرانوں کو تو لائے تھے نگرانوں نے طاقتوروں کا کام بھی کیا تو اب نگران تو کہیں گے ہمیں بچائیں ہم نے غلط کیا یا ٹھیک کیا یہ شباز شریف اور اس نون لیگ کی حکومت کے لئے ایک بڑا چالنج ہے نواز شریف پریشر ڈال رہے ہیں شباز شریف کی اوپر اور شباز شریف کو طلب بھی کر لیا شباز شریف صاحب یہ پریشر ڈال رہے ہیں ذرائع کے مطابق نگران دور کے سیکٹری فوڈ سیکیورٹی محمد محمود انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کمیٹی کو اپنا بیان ریکارڈ کر بایا حالی میں عہدے سے فارق کیے گئے سابق سیکٹری فوڈ جو ہیں محمد عاصف انہوں نے بھی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کر بایا شباز شریف نے گندم سکینڈل کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کے سربراہ کامران علی افضل کو پیر تک ہتمی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہوئی ہے تو تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے اور اس سب کے اندر دستیاب ریکارڈ اور دستاویزات سامنے رکھ کر سفارشات مرتب کرنے اور ذمہ داروں کو واضح طور پر ذمہ داروں کا تائین کرنے کی ہدایت کر دی گئی اب اس کمیٹی کو کیا طاقتور جو ہیں کیونکہ نگران بڑے طاقتور ہیں انہیں جماعتیں آزاد بھی منتخب کروالیتی ہیں تو نگرانوں کی طاقت کا تو اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ بے بس ہیں حکومتی جماعتیں اب یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ آل دو یہ سب کچھ ان کے اپنے گلے پڑھنے جا رہا ہے اب ایک اور خبر سنیں ملک میں آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد نئی حکومت آنے کے بعد بھی 98 ارب 51 کرون روپے کی گندم درامت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے یعنی چلے نگرانوں نے جو کیا موجودہ حکومت آنے کے بعد بھی گندم درامت چل رہی تھی اور موجودہ حکومت کے دور میں بھی 6 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم کی درامت کی گئی 1 لاکھ 13000 ٹن سے زیادہ کا کیری فورڈ سٹاک ہونے کے باوجود گندم جو ہے وہ درامت کی گئی اور وزیراعظم شہباز شریف کو بھی گندم کی درامت کے حوالے سے لا علم رکھا گیا جس پر وزیراعظم نے لا علم رکھنے پر جو سیکٹری فوڈ سیکیورٹی ہیں انہیں عہدے سے فارغ بھی کر دیئے یعنی گند تو ہے اور پچھلوں کی ڈیلز ہیں اس میں بیوروکرات بھی انوالوڈ ہیں سب انوالوڈ ہیں لیکن کیا صرف بیوروکرات کو ہی قربانی کا بکرہ بنایا جائے کا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اچھا وہیں دوسری جانب نون لیگ کے اندر آپ دیکھیں ایک تو یہ انوارولہ کاکڑ کی گرفتاری تک بات جا سکتی ہے وہیں دوسری جانب نواز شریف صاحب دوبارہ ایکشن میں آ رہے ہیں اور ساد رفیق صاحب پارٹی کو سنبھالنے جا رہے ہیں اس سب کے اندر رانہ سناولہ صاحب کو شباہ شریف صاحب نے اپنا مشیر بنا لیا ہے لیکن بڑی خبر اور یہ خبر مختدرہ کے ساتھ کیونکہ دیکھیں شباہ شریف نے مختدرہ کے آگے کیا کرنا ہے وہ تو لیٹے ہوئے ہیں لیٹے لٹائے ہیں اصل ایشو ہے مریم کا مریم نے محسن نقوی جو ہیں انہیں آنکھیں دکھائیں آئی جی بھیجتے ہوئے دی آئی جی آپریشن لاہور کو وہاں پر ٹرانسفر کرتے ہوئے اور اس کے بعد پھر مریم اور اگزیب کا سکینڈل محسن نقوی کے چینل نے بریک کر دیا اور یہ ایک میسیج تھا کہ ہم مریم نواز کی سیکنڈ ان کمانڈ جو ہیں ان تک پہنچ گئے اس کے بعد پھر مریم کی باری ہے ایک سرد جنگ چل پڑی وہ اسٹیبلشت ہے اب رانہ سناولہ کو پنجاب حکومت میں اہم رول دینے پر غور کر دیا گیا ہے وفاقی مشیر سیاسی امور رانہ سناولہ کو پنجاب حکومت میں اہم رول دیا جا سکتا ہے نواز شریف صاحب کو چند پارٹی رہنماؤں نے رانہ سناولہ کے پنجاب میں رول کی تجویز دی ہے امن و امان سمیت چند سرکاری کمیٹیوں میں رانہ سناولہ کو شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے اب یہ خبر نہیں ہے خبر میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا خبر یہ ہے کہ نون لیک سے باہر ایک اہم شخصیت کی جانب سے جو نون لیک کی نہیں ہے ایک اہم شخصیت ہے نون لیک کی نہیں ہے سیاسی نہیں ہے اس کی جانب سے پنجاب کے معاملات میں مداخلت پر یہ تجویز دی گئی ہے کہ ایکسپیرینسٹ رانہ سناولہ جو کہ پنجاب کو سمجھتے ہیں انہیں پنجاب کے اندر ایک اہم ذمہ داری دے دی جائے پارٹی قائد نواز شریف معاملے پر مزید مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے اور چند پارٹی کے رانماؤں نے کہا ہے کہ سر وہ مداخلت اسی طرح سے ختم ہو سکتی ہے اسی طرح سے کم ہو سکتی ہے اگر تو ہم رانہ سناولہ صاحب جو ہیں انہیں پنجاب کے اندر لے آئیں کیونکہ پنجاب سے باہر نون لیک سے باہر ایک شخصیت نون لیک کی حکومت اور مریم کی حکومت کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے اب وہ کوئی اتنی طاقتور تو شخصیت ہوگی جس کا پتہ ہے سب کو کہ اس کی بیکٹ پر کون ہے سرد جنگ کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ اسے تو کھیل بگڑ چکا گیم پڑ چکی ہے اور یہ ڈیویلپمنٹس ایکویشن میں ڈالیں تو اب آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے جو میں نے انٹرو میں کہی کہ خان کو اب کچھ نہیں کرنا پڑنا اب تو باقی آٹو پہ چلے گا سب کچھ اپنا بہت دیال رکھیں لانکبان پاکسان زندہ بات